نفید صاحب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے ایکسپیرنس کے مطابق پاکستان میں پیرنٹنگ کو لے کے ابھی کیا کے چیزیں لیکھ کریں دیکھیں پہلی بات تو وہی ہے کہ ہم اس کو کوئی ایشو ہی نہیں سمجھ رہے کہ مجھے اگر ایک پیرنٹ بننا ہے تو اس پیرنٹ بننے کے لیے مجھے کیا کولیفیکیشن درکار ہے ٹھیک ہے کیونکہ اسٹیٹس پیرنٹنگ کا بہت بڑا ہے یعنی ہم کہتے ہیں کہ ماں کے قدمتل جنت ہے تو ایک دم آپ کو سٹیٹس اتنا بڑا جیسے ہی آپ کے گھر میں ڈیلیوری ہوئی تو جنت آپ کے قدموں کے نیچے آگئی اور باپ جو ہے وہ جنت کا درواز ہے تو یہ جو سٹیٹس آپ کو مل رہا ہے اسلامی پوائنٹ اویس ابھی دیکھیں تو اس سٹیٹس کی آپ کولیفیکیشن آپ نے صرف اس طرح ہی حاصل کی ہے کہ بس ایک بچہ پیدا ہو گیا ہے تو بس آپ کو آپ کولیفائی کر گئے ٹھیک ہے یہ کولیفیکیشن تو مطلب کہ جانوروں میں بھی ہوتی ہے کہ بچے پیدا ہوئی جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی جو کولیفیکیشن ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ ہم یہ گول تہہ کریں کہ میں پیرنٹ کیوں بننا چاہتا ہوں اور دوسری بات یہ کہ میں اپنے بچوں کو کہاں دیکھنا چاہتا ہوں تیسری بات یہ کہ میں خود اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتا ہوں یعنی کہ خود میں ایک کیسا یعنی ایک پیرنٹ بننا چاہتا ہوں تو اس کے جو چیزیں ہیں نا وہ میں سمجھتا ہوں کے بھی ان پہ کام نہیں کیا جاتا عام طور پہ شادی کی تیاری پہ دس پیس لاکھ رپے خرچ کیا جا رہا ہے کپڑوں پہ خرچ کیا جا رہا ہے جوتوں پہ خرچ کیا جا رہا ہے اور خرچ کیا جا رہا ہے برات کو بلانے پہ مینیوں سیٹ ہونے پہ شادی حال کے اوپر تین دین مہینے ڈیٹ نہیں مل رہی تو اس پہ کیا جا رہا ہے دو دو سال سے شادی کی تیاری چل رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ بیس لاکھ رپے ہے تیس لاکھ رپے اس پہ خرچ کر رہے ہیں تو آپ زندگی ایک نئے رول میں داخل ہونے لگے ہیں تو اس میں سے ایک لاکھ رپے ہے جو ہے نا وہ آپ اس بات پہ بھی خرچ کر لیں کہ آپ کیا واقعتاً ایک اچھے ہزبنڈ ہیں کیونکہ جس طرح پاکستان کے اندر طلاق کی شرح بڑھتی جلی جا رہی ہے انڈرسٹائننگ نہیں ہو رہی بہت جلدی کانفلکٹ تھڑے ہو جاتے ہیں اور بہت ہی پرابلم ہو رہا ہے یا زندگی چل تو رہی ہے لیکن بہت ہی پرابلمیٹک طریقے سے چل رہی ہوتی ہے تو وہ کیا ہے کہ وہ دونوں طرف سے جو ہے وہ چیزیں ان موضوعات پہ بات چیتی نہیں ہوئی کہ بھی ہم کسی انسان کے ساتھ زندگی گزارتے کیسے ہیں ہمیں کیسے کسی انسان جو اس کی کمزوریاں ہیں ان کے ساتھ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہوتی ہے اپنی سٹرنس کو کیسے بڑھانا آتا ہے یا جو اپنا پارٹنر ہے اس کو ہم کیسے گروہ کر سکتے ہیں اور ہم ایک پارٹنر کی اپنے پارٹنر کی مدد کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میرا پارٹنر جب تھا تو وہ اس ٹیج پہ تھا جب شادی ہوئی تھی تو میں اس کو چاہوں تو گروہ بھی کر سکتا ہوں صرف یہ ہی نہیں ہے کہ وہ صرف کچن کے کام ہی کریں صرف کپڑے ہی دھویں اور گھر کی سفائی کریں انٹیلیکشنل گروہ پہ ہم کام نہیں کر رہے ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹنگ کے ایشوز میں پہلا ایشو تو یہ ہے کہ ہم اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھتے کہ مجھے اپنی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بچے جو ہے نا یہ ہمارے گھر میں پیدا ہو گئے اور میرے پاس آتھارٹی ہے اور اب مجھے اپنی آتھارٹی جو ہے نا اپنے بچوں پر سو فیصد استعمال کرنے اور طاقت کا استعمال کرنے تو اس کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں کہ بچے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ میرا سو فیصد آبیڈینٹ ہو آبیڈینٹ بچہ ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے اس سے بڑی باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہے ہماری جو پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بچے کو جو کہیں ویسے کریں اور جیسا ہم کہیں ویسا ہی وہ ڈھلتا چلا جائے تو انسانوں کے بچے ایسے نہیں ہوتے یہ کوئی میٹیریل نہیں ہے کہ جب آپ نے جس کو مولڈ کیا اور اس طرح ڈھل گیا اور بن گیا انسانوں کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا اور پھر ان کو بھی پہلے بکریاں چروائیں اور ہر پیغمبر نے بکریاں چرائیں بکری چرانا جو نا وہ بہت ہی ایک نازک کام ہے آپ اس کو مار نہیں سکتے ہڈی ٹوڑ سکتی ہے اور وہ ایک بکری کو آپ اندر کرتے ہیں تو دوسری باہر نکل جاتی ہے تو جب ایک پیغمبر چھ مہینے آٹھ مہینے سال دو سال بکریاں چلا رہے تھے تو اس کے اندر اتنا تحمل پیدا ہو جاتا ہے کہ اب اسے کہا جاتا ہے کہ اب تم انسانوں کے پاس جاؤ اور جا کے اب ان کی تربیت کرو اور ان کو گائیڈ لائن دو آخری بات میں یہ کر دوں کہ ہم نے ایک تیہ کر لیا ہے کہ میرے بچے کو یہ بننا چاہیے تو ہم یہ کیوں تیہ کر رہے ہیں کہ میرے بچے کو یہ بننا چاہیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے اس کو کیا بنا کے بھیجائے اور ہم اس کو جو اللہ تعالی نے اس کو دیا ہے اس کو اس راستے پہ چلانے کے لیے ہمیں اس کو جو ایک ضرورت ہے کہ ہم اس کو سہولت دیں ہمارا کام صرف یہ ہے اپنے بچے کو observe کریں کہ اللہ تعالی نے کیا strength اس کو دے کر بھیجئے بس ہمارا کام وہ ہے تو یہ چند ایک چیزیں